موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا السمین علیم والغفور الرحیم اللہم سلی علی محمد وعیل آل محمد اندربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے دشمن کو مایوس کریں دسپوائنٹ یہ سیگمنٹ اس لیے حدیعہ کیا کہ کئی دفعہ کئی مقامات پر کچھ لوگوں نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ بھائی جن ہمارے یہ دشمن ہیں ہمارے فلا دشمن ہیں نہ ہم سفل میں ہیں نہ ہم جادو میں ہیں نہ ہمیں کوئی حوث ہے نہ ہمیں کسی سے حسد ہے لیکن ہمارے بنتے ہوئے کام ڈوب جاتے ہیں ہوتا وہ کام بکھر جاتا ہے ہم جیسے ہی منزل کے نزدیک پہنچتے ہیں وہ چیز ایسے ہو جاتی ہے جیسے ہم اس چیز کے دشمن تھے اپنے ہی ہمارے حق میں الڑ پڑتے ہیں یہ ٹپیکل سفل کی نشانی ہے تو میں نے ان کو جو بات حدیعہ کی تھی اور الحمدللہ انہوں نے جو آ کر مجھے رپلائی کیا وہ یہ تھا کہ بھائی جن ہمارے ہی دشمن نے ہمیں ہی آ کر بتایا کہ وہ کیا کرتا تھا ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا نہیں کروں گی اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی تھی انہوں نے باتوں باتوں میں زندگی میں ہم سے آ کر تذکرہ ضرور کیا کہ ان سے ایسے کام ہوئے ہیں تو ایک تو اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کا زندگی میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ کون ہیں اور دیسری بات یہ کہ اس کے پڑھنے والے نے ایک اور بات بتائی کہ جو اس کا ایک اور کلاسیکل انگل اس کو ملا اور اللہ پاک نے انعائد فرمایا آل رسول کی جوتیوں کے صدقے وہ یہ تھا کہ اس کے پڑھنے والا بتاتا تھا کہ جب وہ یہ پڑھتے تھے اس پڑھائی کے دوران میں ان کو سکون اور تحمل اور ان کا مزاج بہت تھنڈا ہو گیا تھا اور جو ان کے دشمن تھے انہوں نے بعد میں جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے دشمن نے بتایا کہ جب بھی وہ اس عمل کرنے کے لیے جاتے تھے ان کا نقصان ہو جائے کرتا تھا وہ جو بات میں نے انہیں بتائی تھی وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر نماز کے بعد اکیس بار درود شریف پڑھ کر جتنی آپ کی ایج ہے 21 ہے تو 21 ٹائمز 41 ہے تو 41 ٹائمز سمن بکمن امیون فہملہ یارجیون آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے دشمن کا پتا ہے تو تصور کرنا ہے نہیں پتا ہے تو غیبی غائبانہ تصور کرنا ہے کہ مالک جو بھی میرا دشمن ہے الہی اس کے وار کو اس کے حملے کو الہی میرے حق میں ناکارہ کر دے گھڑی دیکھ کر دو سے ڈھائی منٹ بھی نہیں لگیں گے ٹوٹل نمازوں کو ملا کے چوبیس گھنٹے میں آپ کے دس منٹ سے بارہ منٹ بھی بمشکل خرچ نہیں ہوں گے اور آپ کی زندگی کی بچت ہو جائے گی ہر نماز کے بعد اس کا حدیعہ دو رکت نفل جو آپ کو دائمی پڑھنے اور زندگی بھر آپ کو مسائب سے اور موت کے بعد آپ کو غازی بابا کی شفاحت تک پہنچا دے گا اور ایوری فورٹی ڈیز میں اس کی حضب توفیق حضب توفیق پاؤ کی توفیق ہے آدھا پاؤ کی توفیق ہے سوا کلو کی توفیق ہے اپنے سید کے دربار کر سکتے ہیں آپ بیرون ملک ہیں تو سیگمنٹ کے ڈسٹرپشن میں غلامان غازی ایم حنیف کی ڈیٹیلز ہیں اب ان سے رابطہ کر کے بجوا سکتے ہیں غازی بابا کے میڈیکل کیمپ میں اور دربار کی نیاز میں وہ صرف ہو جائے گا کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے محق غازی یا غازی اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجئے آپ کوئی علاج نہ کرائیے صرف آ کے دیکھئیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں خاصی نزلہ کینسر زکام ڈائلیسز سٹیریلیٹی بانچپن موکوسہ فیبروما موکوسہ فیبروسس سسٹس فیبروسس انڈومیٹریوس برین ٹیومر سارکوما اللہ ماف کرے ہر قسم کا کینسر جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دیوی تمام نعمتوں سے کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے کیا ہوا ہے بتائیں شاہی ہے کوئی ریپورٹ کوئی ایکس رے ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کے ساتھ مرد ہے جو سمجھ لے جس کو ہم دوا سمجھا دیں تاکہ آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا بڑھے کوئی جیسی وہ آئے اس کو اندر بھیجیں میں نے ان کو دیکھ لیا ہے میں ریپورٹ دیکھ کر آپ کو دوا بھیجتا ہوں جیسا سمجھا ہوں بیٹے سے کہیے گا ویسا ہی کرے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا گھبرائی نہیں کیا دے رہے ہیں آپ انہیں یہ دے رہے ہیں کوشش کریں میٹھا کم دیں پاپے دیں خوشک میٹھا کم ہو جتنا میٹھا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ درد ہوگا انہیں میٹھا نہیں دیں گے ان کے سیدھے گردے میں پتھری ہے جیسا ہی ہے ان کو دوا کون دے گا تم دیتے ہو آج ہو ساتھ اب بھاں فکر نہیں کرے انشاءاللہ اللہ بیٹے کرے گا آپ غازی سرکار اچھے ہو کر آئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ انشاءاللہ فکر نہیں کیجئے اللہ حافظ یا غازی ابھی آپ کی دوا فوراں بیج رہے ہیں چلو بیٹر موسیقی